کچھ چار پانچ سال بہت ٹف تھے سال دو ہزار پائیس پاکستانی شو بس انڈسٹری کے ستاروں کے لیے کچھ زیادہ خوشگوار نہیں رہا بہت سے سٹارز نے اپنی سپریشن کا اعلان کیا جس میں ان کے مدداؤں نے غم اور غصے کا اظہار کیا فینس کا کہنا تھا کہ ان سٹارز کو بہت سے لوگ خاص کر نوجوان آئیڈلائز کرتے ہیں اور یہ اپنی سپریشن کا اعلان ایسے کرتے ہیں جیسے کیٹو سر کر کے آگئے ہوں یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کل کی نوجوان نسل کو مدیہ رزوی کو تو سب ہی جانتے ہیں یہ پاکستانی ڈراموں کی پرانی اور تجربہ کار ایکٹرس ہونے کے ساتھ ساتھ لولی ووڈ ہیروین دیبا کی بھی بیٹی ہیں ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے مدیہ کی شادی پاکستانی ایکٹر حسن نمان سے قریباً پارہ سال پہلے ہوئی ان دونوں کی دو پیاری سی بیٹیاں بھی ہیں مدیہ نے اپنی ڈائیورس کا اعلان کر کے اپنے مدداؤں کو بری خبر سنا دی مدیہ نے اپنی پوشٹ میں لکھا بہت تکلیف کے ساتھ اور شادی کو بچانے کی بہت کوشش کے بوجود میں نے اور حسن نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ابھی بھی فیملی ہیں کیونکہ ہماری دو بیٹیاں ہیں اور ہم مل کر اپنی بیٹیوں کی پرورش کریں گے مدیہ نے تلاف کی وجہ بتاتے ہوئے کہا میری اور میرے شوہر کی بہت سی باتوں میں ایک تلاف رہنا شروع ہو گیا تھا ہم دونوں نے بہت کوشش کی ان معاملات کو ڈیزولف کرنے کی حتیٰ کہ الگ الگ بھی رہنا شروع کر دیا پر ہمارے پیچھ معاملات ٹھیک ہونے کی بجائے مزید بھی کر گئے اور ہم نے میوچر انڈرسٹیننگ سے راہ جدا کر لی مدیہ کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے کبھی بھی اپنی پرسنل لائف کو سوشل میڈیا میں ڈسکس نہیں کیا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس فیصلے کا احترام کریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ہم امید کرتے ہیں کہ مدیہ کی زنگی میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان کا کوئی سلوشن نکل آئے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں لازمی کیجئے کا شکریہ